اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ای تنگ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے کچھ مزے میں ہوں گے آج میں بہت مزے کا سوجی کا حلوہ بنا رہی ہوں ایتنا مزے کا ایتنا ٹیسٹی اور اس کی لک سے بھی آپ کو بلکل اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ کتنا مزے کا اور ٹلیشیس حلوہ بنا تھا اور ویسے بھی آج کل میتھے کی بہت زیادہ موسم بھی چینج ہو رہا ہے تو آپ نے اس ریسپی کو ٹرائے کر ہی لینا ہے اور بنانا ہے بہت ایزی اور سمپل میکھل کے ساتھ میں آپ کو اس کو سکھاؤں گی بنانا تو آپ نے ویڈیو کو بالکل اند تک واش کرنا ہے واش کرنے کے بعد لیک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا آپ کڑائی میں بنا سکتے ہیں اس کو کیونکہ میں جھٹ پٹ والا بنا رہی ہوں تو میں نے یہاں پر ایک کپ دیسی گھی لیا ہے آپ اس کو ریگلر گھی میں بھی بنا سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے اور اس میں میں تھوڑی سی گرین والی جو الاجی ہوتی ہے وہ میں نے اس میں ایسے ایڈ کر دیا ہے زرہ سا اس کو کڑ گرا لیں گے اور اس کی خوشپو جب بہت زیادہ پھیل سے گی تھوڑی سی خوشپو آئے گی بہت زیادہ نہیں تھوڑی سی خوشپو آئے گی تو ہم اس میں ایک کپ سوچی ایڈ کر دیں گے سوچی کو ہم نے بلکل میڈیوم تو لو فلیم پہ اس کو ہلکا سا بھونتے جانا ہے جب تک کہ اس کا کلر تھوڑا سا چینجڈا ہو جائے اور سوچی کی خوشپو اور سمیل آتی ہے وہ آنی سٹارٹ ہو جائے تو ہم اس کو تب تک کے لیے ہلکا سا اس کو فرائی کرتے جائیں گے بھونتے جائیں گے اس کے پاس ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہاں پر سوچی جانا ہے وہ ہلکا سا اس پر کلر آ گیا اور بہت اچھی سی خوشپو بھی آ رہی ہے اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ایک کپ چینی آپ اپنی مرضی سے میٹھا کم زیادہ کر سکتے ہیں اس کے پاس میں اس میں ایڈ کروں گی تو کپ دودھ آپ چاہیں تو اس حلوے کو پانی میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں یہاں پر اس کو دودھ میں بنا رہی ہوں کیونکہ دودھ سے بہت اچھا سا ایک فلیور آیا تھا بہت کریمی سا تو آپ بھی ایسی بنا سکتے ہیں اس کے پاس میں اس میں ایڈ کروں گی تھوڑا سا ییلو فوڈ کلر اس کو حلوے کو تھوڑا سا ییلو کرنے کے لیے آپ چاہیں تو ڈالیں نہیں تو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں اچھے سے ہم اس کو مکس کریں گے جب آپ نے اس میں چینی اور دودھ ایڈ کرنا ہے تو آپ نے بلکل آپ نے لو فلیم پر کرنا ہے ایڈ نہیں تو وہ بہت زیادہ چھنٹیں اڑیں گے اور آپ کے ہاتھ بھی چل سکتے ہیں آپ نے یہ پوائنٹ جانا وہ بہت دھیان سے کرنا ہے اس پوائنٹ پر اور اب ہم اس میں تھوڑے سے بادام بھی ایڈ کر دیں گے آپ کوئی اور نٹس بھی ایڈ کر سکتے ہیں جو آپ کے پاس ہو اور اس کو اچھے سے مکس کرتے چاہیں گے بلکل لو فلیم پر آپ نے یہ سب کچھ کرنا ہے اس پوائنٹ پر آپ نے ہلوے کو بلکل بھی نہیں چھوڑنا اپنے مکس کرتے جانا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہلوہ بلکل تھک ہوتا جا رہا ہے اور جتنی آپ کو اس کی کنسسٹنسی آپ کو جتنا تھک رکھنا ہے آپ کتنا اس کو رکھ سکتے ہیں میرے حساب چاہے یہ بلکل پرفیکٹ ہے اور یہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے پانچ منٹ کے لیے آپ اس کو دم پر چھوڑنے تاکہ تھوڑا سا اس کا ٹیکسٹر کریمی سا فلیور اچھا سا آج ہے اس کے بعد ہم اس کو ڈیش آؤٹ کریں گے دیجئے ہمارا ہلوہ بلکل ریڈی ہے 10 سے 15 منٹ لگے تھے اور یہ ہلوہ بلکل ریڈی ہو گیا تھا تو آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹائے کرنا ہے ہلوہ کیسا لگا آپ کو بہت بہت زیادہ جانا وہ ڈیلیشیس ہلوہ بنا تھا اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو ختم کرتے ہیں تو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر دیجئے گا کمنٹ ضرور کریے گا بتائیں گا کیسے لگیا آپ کو یہ آج کی ویڈیو تب تک لیے اپنا بہت زارہ کیا لکھئے گا دعا میں یال تکھیے گا ٹک کیئر اللہ حافظ